تاریخ بتاتی ہے کہ ایک ایسا زمانہ آیا تھا مدینے میں کہ پیغمبر اسلام نے مولا کو یمن کا گورنر بنا کے مدینے سے باہر یمن میں بھیجا تھا میرا مولا چھے مہینے یمن میں رہا تھا اسی دوران قرآن کریم کی ایک آیت نازل ہوئی وَلَهَا سَبْعَتُ عَبُوَابٍ وَلَكُلِّ بَابٍ مِنْحَا جُزْعُمْ مَقْسُونَ قرآن کریم کی آیت جو جہنم کی ڈیٹیل بتا رہی اور جہنم کی تفصیل بتاتے ہوئے یہ آیت آئی وَلَهَا یعنی اس جنت کے لئے سَبْعَتُ عَبُوَابٍ سَاتھ دروازے خدا نے بنائے وَلَكُلِّ بَابٍ مِنْحَا اور ان ساتھ میں سے ہر دروازے سے جزء مقصوم انسانوں کا ایک گروہ داخل کیا جائے گا ہر دروازے سے جانے والے الگ ہوں گے یہ قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے جبرائیلِ امی اس آیت کو لے کے آئے پیغمبر اسلام نے پوچھا کہ آئے جبرائیل یہ ساتھ دروازے کون کون سے ہیں کہا اللہ کے رسول یہ وہ ساتھ دروازے ہیں کہ ان میں سے ایک کا نام جہنم ہے ایک کا نام سعیر ہے ایک کا نام سقر ہے ایک کا نام لذہ ایک کا نام شواہ ایک کا نام حتمہ ایک کا نام حاویہ یہ ساتھ الگ الگ دروازے ہیں ساتھوں دروازوں کے الگ الگ نام ہیں پیغمبر نے پوچھا اب ان دروازوں میں سے کون سے لوگ جائیں گے جبرائیل نے ڈیٹیل بتائی ایک دروازے سے یہودی جائیں گے ایک دروازے سے عیسائی جائیں گے ایک دروازے سے بے دین لوگ جائیں گے ایک دروازے سے سائبی یعنی ستارہ پرس جائیں گے ایک دروازے سے مشرقین و منافقین جائیں گے چھے دروازوں کی ڈیٹیل بتائی جبرائیل نے اور اس کے بعد رک گئے جبرائیل خاموش ہو گئے جبرائیل پیغمبر اسلام نے کہا جبرائیل اور ساتمہ دروازہ کس کے لئے ہے تم نے ساتھوے دروازے کی تو کوئی ڈیٹیل نہیں بتائی جبرائیل نے کہا اللہ کے رسول یہ ساتھوہ دروازہ آپ کا کلمہ پڑھنے والے مومنین کے لیے خدا نے بنایا ہے پیغمبر اسلام رحمت للعالمین باپ سے زیادہ اپنی امت پر مہربان ایک مرتبہ خبرہ کے پوچھتے ہیں اے جبرائیل کیا میرا کلمہ پڑھنے والا کیا مجھ پر ایمان لانے والا وہ بھی جہنم سے جائے گا جبرائیل نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول اور ایک اسپیشل دروازہ ایک خاص دروازہ خدا نے ان کے لیے بنایا ہے پیغمبر اسلام سوال کرتے ہیں کہ اے جبرائیل اتنا بتا دو اس دروازے کے اندر کیا ہے اور وہاں کون سا مومن جائے گا میرا کون سا کلمہ پڑھنے والا جائے گا جبرائیل نے ایک ایسا جواب دیا کہ بس جب جبرائیل کا جواب کمپلیٹ ہو گیا اس کے بعد پیغمبر اسلام رونے لگے اور اتنا رو رہے ہیں اتنا رو رہے ہیں کہ کھانا پینا چھوڑ دیا آرام کرنا چھوڑ دیا لوگوں سے باتیں کرنا چھوڑ دیا بس نماز کا وقت آتا پیغمبر مسلے پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھا دیتے کوئی صحابی آ کے سلام کرتا سلام کا جواب دے دیتے اس کے علاوہ نہ کسی سے کوئی بات چیت ہے نہ کسی کے مسئلے کا جواب دیا جا رہا ہے نہ کھانا کھایا جا رہا ہے نہ بستر پہ آرام کیا جا رہا ہے تین دن پیغمبر اسلام کو ایسے گزرے زار و قطار ہو رہے ہیں تڑپتے جا رہے ہیں اصحاب رسول مخلص اصحاب رسول باوفا اصحاب رسول حیران و پریشان ہو گئے کیا کیا جائے پیغمبر تو کسی کو جواب ہی نہیں دیتے ہیں ایک دوسرے سے کہنے لگے کاش علی ہوتے تو یہ مسئلہ حل ہو جاتا اور تو کسی میں حمد نہیں ہے پیغمبر اسلام سے پوچھنے کی اس لیے کہ کسی نے بھی پیغمبر سے سوال کیا اور پیغمبر خاموش رہے اب ریپیٹ کیسے کرے دوبارہ اپنی بات کیسے کہے سلمان فارسی نے کہا نہیں ایک طریقہ اور ہے میں جاتا ہوں اور جا کر رسول کی بیٹی فاطمہ کو بتاتا ہوں شہزادی فاطمہ اس وقت واحد شخصیت ہے مدینہ کی جو پیغمبر اسلام سے بات کر سکتی ہیں اور کسی صحابی میں تو فاطمہ کے پاس جانے کی حمد بھی نہیں سلمان کیوں کہ ایک حد تک اہلِ بیت سے متعلق ہیں اس لیے سلمان تیار ہوئے پہنچتے ہیں شہزادی فاطمہ کے دروازے پہ پہنچ کی آواز دیتے ہیں شہزادی پوچھتی ہیں سلمان کیا بات ہے سلمان نے پوری کیفیت بتائی ایک عام بیٹی اپنے باپ کی یہ حالت سنے تو گھبرا جائے کہاں فاطمہ جیسی بیٹی تڑا پھٹھی سلمان میں آ رہی ہوں البتہ یہ ذہن میں رکھئے گا کہ فاطمہ کا حجرہ اور رسول کا حجرہ بلکل برابر میں ہیں اور مسجد سے دونوں ملے ہوئے ہیں ایک مرتبہ فاطمہ چادر اوڑ کے سلمان کے ساتھ پیغمبر اسلام کے حجرے کی جانب چلی سلمان فارسی کی نگاہ فاطمہ کی چادر پر پڑی بے اختیار چیف نکل گئی جب یہ منظر دیکھا کہ فاطمہ کی چادر وہ چادر بھی اتنی پرانی ہے اتنی بوسیدہ ہے جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی ہے چادر کو فاطمہ نے سی تو لیا مگر پیوند لگانے کے لئے کپڑا نہیں ہے خجور کے پتوں کو چادر میں ٹانکا گیا ہے تاکہ چادر جسم کو اور فاطمہ کو کور کر سکے سلمان کی زبان سے بے اختیار نکلا ارے ایران اور روم کے بادشاہوں کی بیٹیاں سونے کی کرسی پر بیٹھا کرتی ہیں اور ہمارے رسول کی ایک ہی بیٹی ہے لا سیابن لہا ولا اذار اور ایک چادر بھی رسول کی بیٹی کے پاس صحیح اور صالم نہیں ہے سلمان حیرت ظاہر کر رہے ہیں فاطمہ روتی جا رہی ہیں باپ کے پاس پہنچی باپ کی حالت کو دیکھا تین دن تک اللہ کا رسول رو رہا ہے تین دن تک نہ کھانا نہ پینا نہ آرام خود ہی آپ سوچ سکتے ہیں کہ پیغمبر کتنے کمزور ہو گئے ہوں گے فاطمہ کو یقین نہیں آ رہا بابا یہ آپ کی کیا حالت ہے آپ اتنے کمزور کیسے ہو گئے یہ سوال اور آدمیوں نے بھی کیا تھا مگر کسی کو جواب نہ ملا تھا البتہ فاطمہ کا سوال ہے پیغمبر کو جواب دینا ہی ہے کہا فاطمہ بیٹی تین دن پہلے جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور جہنم کی ڈیٹیل بتا رہے تھے اسی میں جبرائیل نے یہ کہا کہ جہنم کا ایک ساتھوہ دروازہ وہ میری امت کے لیے ہے میں نے پوچھا جبرائیل یہ تو بتاؤ اس ساتھوہ دروازے میں کیا ہے تو جبرائیل نے کہا تھا اللہ کے رسول وہ ساتھوہ دروازہ ایسا ہے کہ جب اس کو کھولا جائے گا تو اس کے بعد آگ کی بنی ہوئی ستر ہزار وادیاں ہیں سیونٹی تھاؤزنڈ ویلیز آف فائر آگ کی بنی ہوئی وادیاں ہیں اور ہر وادی کے اندر آگ کے بنے ہوئے یہ اس طرح سے سیمنٹ کے یا کانکریٹ کے یا برکس کے بنے ہوئے نہیں آگ کے بنے ہوئے ستر ہزار مکان ہیں اور ہر مکان کے اندر آگ کے بنے ہوئے ستر ہزار کمیں ہیں پورے کمیں ہیں اور ہر کمیں کے اندر آگ کے بنے ہوئے ستر ہزار صندوق ہیں اور ہر صندوق کے اندر ستر ہزار مختلف قسم کے عذاب خدا نے جمع کیے ہوئے ہیں جن میں اقرہ بھی ہے اقرہ اس کا روایات میں کئی جگہ نام آیا ہے علف قاف رے این کئی روایتوں میں اس کا نام آیا ہے اقرا اس ساپ کا نام ہے کہ جس کے سارے جسم پر کاٹے ہیں اور یہ گناہگار کو اپنے درمیان لے کر اس طریقے سے دباتا ہے اس طریقے سے کچلتا ہے کہ اس کے جسم کے سارے کاٹے گناہگار کے جسم میں اتر جاتے ہیں خون کا فوارہ سر سے پیر تک جسم سے نکلتا ہے تو جبرائیل اللہ کے رسول سے کہہ رہے ہیں اچھا یہ روایت بھی ہم تک فاطمہ ہی کے ذریعے آئی ہے جبرائیل کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول وہ ساتوہ دروازہ آگ کی امت کے لیے ہے ستر ہزار آگ کی وادیاں ہر وادی میں ستر ہزار آگ کے مکان ہر مکان میں ستر ہزار آگ کے کوئیں ہر کوئے میں ستر ہزار آگ کے بنے ہوئے صندوق اور باکسز اور ہر صندوق کے اندر ستر ہزار مختلف قسم کی عذاب جس میں ساپ بھی ہیں جس میں بچھو بھی ہیں جس میں دیگر تکلیف پہنچانے والی چیزیں بھی ہیں بس اتنا سننا تھا فاطمہ زہرہ کی چیخ نکل گئی آنکھوں سے آنسو اور زیادہ بہنے لگے تلپتے تلپتے فاطمہ نے ایک سوال اور کیا اللہ کے رسول اب بس اتنا ذہن میں رکھیے گا کہ ہر روایت پر ہر حدیث پر مومن شک کر سکتا ہو تو کرے لیکن اس حدیث پر جو فاطمہ کی زبانی آ رہی ہے کون مومن ایسا ہے کہ جو شک کرے گا فاطمہ نے روتے ہوئے کہا بابا یہ عذاب ہے کس کے لیے تو پیغمبر نے کہا کہ جبرائیل بتا کے گئے ہیں کہ میری امت کے دو گناہگاروں کو یہ عذاب ملے گا ایک بات اور ذہن میں رکھئے جب دو گناہگاروں کو پروردگار ایکول عذاب دے رہا تو اس کا مطلب یہ کہ ان کی غلطی بھی بالکل برابری کی ہے ایک مرتبہ پیغمبر نے کہا کہ ایک تو وہ آدمی جو میرا کلمہ پڑھے اور شراب استعمال کرے نشے والی چیزیں استعمال کرے شرابی کے لیے یہ عذاب ہے نشا کرنے والے کے لیے یہ عذاب ہے اور دوسرا وہ آدمی جو بے نمازی ہے نماز پڑھنے پر تیار نہیں ہے نماز کو اپنے وقت پر ادا نہیں کرتا ہے میری امت کے دو گناہگار ایک شرابی اور ایک بے نمازی ان کے لیے پروردگار نے یہ ایک اسپیشل یا خصوصی عذاب بنایا ہے روایت میں یہ ہے کہ فاطمہ جیسی معصومہ چیخ مار کے گری اور بے ہوش ہو گئیں سلمان کی حالت بگڑ گئی ابو ذر کے چہرے کا رنگ اڑ گیا بلال بار بار کہہ رہے ہیں کہ کاش میں کوئی پرندہ ہوتا اور اس عذاب سے محفوظ رہتا امار یاسر اس وقت مسجد میں نہیں تھے جب آئے مسجد میں ایک عجیب منظر دیکھا فاطمہ غش کی عالم میں ہیں پیغمبر رو رہے ہیں سلمان کا جسم کانپ رہا ہے ابو ذر کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا ہے بلال جیخیں مار رہے ہیں امار جیسا صحابی گھبرا گیا یہ کیا حالت ہے کیا ہو گیا مسجد میں تو مخزاد نے روتے ہوئے کہا اے امار اس دن کو یاد کرو جس دن ہمیں آگ کا لباس پنہایا جائے گا اور گرم گرم تارکول ہمیں پلایا جائے گا اور آگ کی سوادی میں بھیجا جائے گا ساری مسجد میں کوہرام بپا ہے اس لیے کہ پیغمبر یہ فرما رہے کہ اے بے نمازی تیرے لیے نماز قضا کرنا بہت آسان ہوگا مگر یہ یاد رکھ کہ ایک دن ملک الموت بھی تیرے پاس آنے والا ہے ایک دن تجھے قبر میں بھی جانا ہے ایک دن تجھے قیامت میں خدا کی بارگاہ میں بھی حاضری دینا ہے جہنم کا یہ عذاب تیرا ویٹ کر رہا ہے اور عجیب بات یہ ہے کہ بے نمازی کے لیے تو روایتوں میں مسلسل عذاب بتایا گیا کہ بے نمازی کو ہر اسٹیج پہ عذاب ملے گا ملک الموت آئے گا تو بے نمازی کی روح کو کتنا سلو نکالے گا ہی وہی سے شروع ہوئی تھی یہ پہلا عذاب ہے بے نمازی قبر میں گیا اس کا عذاب ایک اور روایت میں آیا ہے بہتی ڈیٹیل روایت ہے مگر اس کا فقط ایک حصہ پیش کر رہا ہوں پیغمبر اسلام کی یہ روایت ستائیس رجب جب اللہ کا رسول میراج کے سفر پر گیا وہاں کے بارے میں ہے کہ پیغمبر نے فرمایا جب میں میراج کے سفر پہ گیا تھا تو میں نے وہاں پہ اپنی امت کے کچھ گناہگاروں کو دیکھا تھا ان میں وہ بھی میرے سامنے آیا تھا ایک ایسا گروہ ایک ایسا گروہ میرے سامنے آیا تھا کہ جن کو زمین پہ لٹایا گیا تھا جو زمین پر لٹے ہوئے تھے اور ان کے قریب ان کے سروں کے قریب کچھ فرشتے کھڑے تھے جن کے ہاتھوں میں باقاعدہ ایک پہاڑ ہے اتنا بڑا پتھر ہے اتنا بڑا سٹون ہے کہ گویا ایک پہاڑی کے برابر ہے اور تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد وہ اس پتھر کو اٹھا کر زمین پر لٹے ہوئے آدمی کے سر پہ مارتے ہیں ہائے اس پتھر کا مومن کے سر پہ پڑھنا ہے کہ اس کا پورا سر اس کا اسکل اس کی کھوپڑی ایک مرتبہ ٹوٹتی ہے اس کا مغز پگھل کے نکلتا ہے اس کا جسم اس طریقے سے کابتا ہے جس طرح وہ بکرا جس کے گلے پہ چھوڑی جلائی جا رہی ہو تکلیف کی شدت سے مومن کے گلے سے چیخ کی آواز بلند ہوتی ہے میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا کہ تھوڑی دیر کے بعد اس پتھر کو فرشتوں نے اٹھا لیا مومن بیچارہ تڑپ رہا ہے مگر تھوڑی دیر گزری پروردگار نے اس کے اسکل کو اس کی کھوپڑی کو صحیح کر دیا مگر کیوں صحیح کیا کیا اسے عذاب مارک ہو گیا نہیں صرف اس لیے صحیح کیا گیا کہ جیسے ہی اس کا سر صحیح ہوا دوبارہ اس کے اوپر یہی عذاب تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا تھا پروردگارہ یہ کون لوگ ہیں یہ کون لوگ ہیں جواب ملا تھا اے میرے حبیب یہ تمہارا کلمہ پڑھنے والے وہ مومن ہیں جو اپنی صبحوں کی نماز قضا کیا کرتے تھے موزن کی آواز آتی تھی اور یہ یاد رکھی کہ نماز صبحوں کی نماز فقط رمضان ہی میں واجب نہیں پورا سال واجب رہتی ہے صبحوں کی نماز کا ٹائم آتا تھا یہ اپنے بستر پہ آرام سے لیٹے رہتے تھے اتنا بھی ان کو خیال نہ تھا کہ جس پروردگار نے ان کو پیدا کیا ہے جس نے ان کو اتنی نعمتیں عطا کی ہیں اس کے لیے پانچ منٹ اگر اپنی نین کو چھوڑ کے کھڑے ہو جائیں تو کیا حرج ہے مگر قبر میں پہنچے تو پتا چلا یہ قبر کا عذاب پھر جہنم کا عذاب آپ نے سنا تو پہلی غلطی پہلی خرابی جو انسان کی روح کے نکالنے میں ڈلے کرنے کا سبب بنتی اور جس سے شیطان کو چانس مل جاتا وہ ہے اپنی نماز سے غافل ہو جانا وہ ہے اپنی نماز کو چھوڑ دینا وہ ہے اپنی نماز سے بے پرواہ ہو جانا